جو بال کٹے گئے اس کے جو آئی بروز رموو کیے اس کو جوتے چٹوائے گئے وہ تو سب ہی نے ملکے کیا وہ ماہم بھی اس میں شامل تھی انہا علی شیخ بھی اس میں شامل تھی شیخ دانش جو مین اکیوزڈ ہے اس میں وہ بھی شامل تھا پھر جب زیادتی کی تو پھر وہ اس کو اللہ کے کمرے میں لے گیا وہاں پہ جا کے اس کے ساتھ بچی کے ساتھ اس نے اورل سیکس کیا اور اس کو اس کے کپڑے پھاڑے اس کو تشدد کا نشانہ بنایا ایک دانش کی بیٹی انہا علی شیخ ہے وہ ختیجہ کی فرنڈ تھی تو ان کا آپس میں آنا جانا تھا کبھی ختیجہ ان کے گھار چلے گئی کبھی انہا علی شیخ جو ہے وہ ان کے گھار آ گئی تو یہ ان کا آپس میں دوستی تھی ایک وہ سکول میں جونئر تھی وہاں سے ان کی دوستی اسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ندیم خالد ناظرین اس وقت میں فیصلہ باد میں موجود ہوں جہاں پر ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں پر ڈاکٹر خدیجہ نامی لڑکی پر تشدد کیا گیا ایک ایسے بزنسمن اور دولت کے گمنڈی شخص کی طرف سے جس کا نام شیخ دانش ہے اور ناظرین اس وقت مدعیہ کے وکیل سکندر حیات بھٹی صاحب میرے صاحب موجود ہیں اس میں وہ تمام سوالات کریں گے جن سوالات کے جوابات عوام جاننا چاہتی ہے اور بہت سی افوائیں بھی پھیر رہی ہیں ان افوائوں کا جو اصلی جواب ہے وہ سکندر حیات بھٹی صاحب ہی دے سکتے ہیں اور ان کے پاس ہی جواب ہے ان سے جانتے ہیں سب سے پہلے کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ واقعہ پرانا ہے کوئی کہہ رہے ہیں کہ ایک سال پرانا ہے کوئی کہتے ہیں کہ ایک ویڈیو وہ پہلے ہی معافی مانگ چکی ہے اور مزید بھی سوال کریں گے سر سب سے پہلے بتائیے گا یہ واقعہ کس دن کا یہ واقعہ ہے اور اس دن اگزیکٹلی ہوا کیا تھا یہ کہاں پہ خدیجہ کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا کون کون لوگ اس میں موجود تھے اور کیا ہوا تھا اس دن بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ نو طریقہ واقعہ ہے جی جس دن دس محرم تھا اس دن یہ واقعہ ہوا اس دن یہ انسیڈنٹ ہوا اور ان لوگوں نے خدیجہ کو گھر سے گڈنیپ کیا اس کے بھائی کو گڈنیپ کیا اور پھر یہ اپنے گھر لے گئے اس کو دونوں کو بین بھائی کو گھر لے گئے اور وہاں پہ جا کے انہوں نے تشدد کیا ان پہ اس کے بھائی کو مارا اور خدیجہ کو مارا اس کی بہن کو اس کے سامنے اس کے بھائی کے سامنے اس کے بال کٹ دیئے انہوں نے اس کے جو آئی بروز رموو کیے پھر اس کو جوتے چٹوائے گئے اور پھر اس کے ساتھ زیتی کی گئی یہ سارا کچھ نو طریقہ ہوا ہے اور کچھ جو اب یہ فوائیں ہیں کہ یہ پرانا واقعہ ہے ایسا نہیں ہے یہ بالکل اگزیکلی نو طریقہ ہی واقعہ ہے اور اسی دن ہی یہ ہوا ہے سب کچھ اور جو آپ کا بات ہے کہ ایک ویڈیو چل رہی ہے تو یہ ایک پرانی ویڈیو ہے اس میں یہ تھا کہ کیونکہ یہ جو شیخ دانش کی بیٹی انہا علی شیخ ہے وہ ختیجہ کی فرینڈ تھی تو ان کا آپس میں آنا جانا تھا کبھی ختیجہ ان کے گھار چلے گئی کبھی انہا علی شیخ جو ہے وہ ان کے گھار آ گئی تو یہ ان کا آپس میں دوستی تھی ایک وہ سکول میں جونئر تھی وہاں سے ان کی دوستی ہوئی یونیورسٹی میں کلاس فیلو نہیں تھی بہت سارے لوگ کہیں یہ یونیورسٹی میں ابھی اکٹھے پڑھ رہی تھی نہیں یہ یونیورسٹی میں کلاس فیلو نہیں تھی یہ سکول میں جونئر تھی وہاں سے ان کی دوستی ہوئی تھی اور وہیں سے پھر ان کی آپس میں آنا جانا ہوا اور فیملی کو پتا تھا کہ یہ اس کی دوست ہے انہا علی شیخ ختیجہ کی دوست ترختی جان علی شیخ کی اچھی دوست ہے تو یہ ان کا ریلیشن تھا تو یہ پرانا واقعہ نہیں ہے اور جو ویڈیو ابھی کچھ سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے کچھ اپولوجائز کا لوگ کہہ رہے ہیں وہ یہ نہیں ہے وہ پرانی ویڈیو ہوا ہے وہ ان کے خلاف ایک کیمپین چلی تھی شیخ دانش علی کے خلاف کوئی ایسی ہی ارکات تھی کیونکہ اس میں یہی لگ رہا بڑی مماثلت ہے کہیں پر کوئی ایسی ہی شیخ صاحب کی جانب سے ارکت کی گئی تھی ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات ہو جس پہ اس نے کنڈیم کیا ہو ختیجہ نے اور پھر بعد میں اس کو انہوں نے تھریٹ کیا اور تھریٹ کرنے کے بعد اس سے یہ ویڈیو زبردستی بنوائی گئی بلیک میل کر کے اس کو ویڈیو بنوائی گئی کہ آپ یہ ویڈیو اپلوڈ کریں تو یہ پرانی ویڈیو ہے یہ ڈیڑھ سال ہوسکتا ہے کہ یہ پرانی ویڈیو ہے یہ تب اسے میٹر چل رہا تھا پھر اس نے اس کے گھر شادی کرنا چاہیے ختیجہ سے جس پہ اس نے انکار کر دیا ہے پھر ان کے ریلیشن جو تھے وہ ختم ہو گئے پھر مختلف ذریعہ ذریعہ سے یہ بلیک میل کرتا رہا ہوگا اس کو اور پھر یہ ایٹ دا اینڈ جب اس نے فائنلی کہا کہ میں بالکل بھی آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی اور میں تو آپ کی بیٹی کی دوست ہوں تو پھر یہ اس کی جو بیٹی ہے آنا علی شیخ وہ بھی اس میں انوال ہوگی ڈیفنیٹلی اس کا بھی رول ہے تو پھر یہ تب یہ فائنلی جب یہ انسیڈنٹ ہوا اس کے بعد تعلقات ختم ہو گئے تو یہ پھر نو طریق کو جا کے ان کو گھر سے اٹھا لائے جا کے دونوں بین بھائیوں کو انہوں نے گھر سے گڈنیپ کر لیا مجھے یہ بتائیں آپ نے تذکرہ کیا زیادتی کا کس قسم کی زیادتی کی گئی تھی وہاں پہ وہ شیخ دانش نے کی کس نے وہ زیادتی کی تھی کوئی اور وہاں ملازمین نے کی کس نے کی نہیں بیسیکلی جو بال کٹے گئے اس کے جو آئی بروز رموو کیے اس کو جوتے چٹوائے گئے وہ تو سب ہی نے ملکے کیا وہ ماہم بھی اس میں شامل تھی یعنی علی شیخ بھی اس میں شامل تھی شیخ دانش جو مین اکیوزڈ ہے اس میں وہ بھی شامل تھا پھر جب زیادتی کی تو پھر وہ اس کو علاقے کمرے میں لے گیا وہاں پہ جا کے اس کے ساتھ بچی کے ساتھ اس نے اورل سیکس کیا اور اس کو اس کے کپڑے پھاڑے اس کو تشدد کا نشانہ بنایا اس نے یہ سارا واقعہ تو ہوا اس دوران اس کا بھائی بھی باہر موجود تھا خدیجہ کا جی بھائی کو انہوں نے گٹنیپ کیا ہوا تھا بھائی بھی ساتھ ہی تھا اور بھائی کے سامنے ہی تو اس نے بال کٹے ہیں اور جوتیاں چٹوائیں گیا اور اس کے آئی بروز رموو کیوں اس کو تھپڑا مارے تشدد کیا جی سارا کچھ اس کے بھائی کے بچارے کے سامنے ہوا ہے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ابھی جو مقدمات ہیں ان پر کتنے مقدمات درج ہو چکے ہیں اور کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ زمانت پر رہا ہو چکے ہیں اور ہمارا قانون جو ہے وہ ان کو گریفت میں اس لیے نہیں لاسکتا کہ کیونکہ ان کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے طاقتور ہیں ہمارا نظام کمزور ہے شاید تو یہ بھی واضح کر دے لوگوں کو کہ کتنے مقدمات ہیں کس میں زمانت ہوئی اس وقت کرنٹ سٹیٹس کیا ہے عدالت کے اندر اچھا اس پر ابھی کرنٹلی جو پنجاب پولس کی طرف سے دو مقدمات درج ہوئے ہیں اس پر ایک تو تھانا وومن میں درج ہوا ہے جو مین اس میں ایف ای آر ہے اور سیکنڈلی جو دوسرا پرچہ ہے وہ تھانا کھڑیاں والا میں اس پر درج ہوا ہے جو کہ شراب کا پرچہ تھا اور اس میں شراب کی ایف ای آر درج ہوئی تھی جس میں اس کی زمانت ہوئی ہے وہ شراب والے کیس میں زمانت ہوئی ہے اور جو مین ایف ای آر ہے اس میں تو کل اس کو جو ہے وہ عدالت میں پیش کروایا گیا اور اس کا پانچ دن کا رمانڈ عدالت نے گرانڈ کی ہے اور جب یہ پولس کی کسٹڈی میں اور پانچ دن کے رمانڈ پہ ہے جب کل عدالت پیشی تھی وہاں پر کچھ حیران کن مناظر دیکھنے کو نظر آئے جو پہلے قوم نے کبھی نہیں دیکھے تھے اس میں یہ تھا لوگ بہت زیادہ اپریشیئٹ بھی کر رہے تھے کہ پہلی دفعہ وکلا برادری جو ہے ان کی طرف سے کوئی ایسا قدم اٹھایا گیا جس کو وہ خراج تحسین پیش کرتی ہے قوم تو یہ بتائیں کہ وہ آپ لوگ عدالت کے اندر موجود تھے اس وقت ظاہر اس بات ملزم پیش ہونا تھا تو اس سے پہلے یہ جو واقعہ پیش آیا کیا آپ کے سننے میں آیا کیا ہوا تھا باہر ایک تو لوگوں میں بہت زیادہ گم و گسہ پایا جا رہا ہے اس میں سیول سوسائٹی تھی بہت سارے لوگ تھے اور جو اس کو گسے کے نظر سے دیکھ رہے تھے وہاں پہ موجود تھے جو کچھ ایسے انسیڈنٹس ہوئے ہم تو عدالت کے اندر موجود تھے پھر بعد میں وہ سوشل میڈیا پہ دیکھنے کو ملا سارا کچھ ہے تو وہ اس میں کوئی وکلا کا کوئی اتنا ہاتھ نہیں ہے نہ وکلا نے کوئی تشدد کیا ہے اس پہ نہ ہی کوئی میری نظر میں ایسا دیکھنے میں آیا کہ کسی وکلا نے اس کو مارا ہو وہ لوگ عام تھے جنرل پبلک تھی جو لوگ کے گسے کے گم میں اس میں آئے اور اس کو وہ تشدد کا نشانہ بنانا چاہتے تھے یا پھر اپنے گسے کا اظہار کرنا چاہتے تھے تو یہ ریزن تھی اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی وکلا نے اس پہ تشدد کیا یا پھر وہ خدا نہ خواستہ کوئی ہمارے وکلا تھے ایسا نہیں ہے ہم پروفیشنل وکیل ہیں اور الحمدللہ ہم پروفیشنل اپنی وقالت کرتے ہیں کسی پہ تشدد کرنا یا کسی پہ اس طرح سے کوئی زیادتی کرنے یہ ہمارا وطیرہ نہیں ہے ہم اپنی پروفیشنل وقالت کرتے ہیں یہ وقالت سے ہمارا لیٹر ہے تو اسی سے ہمارا ہم نے کیا ہے وہ جنرل پبلک تھی جنہوں نے کچھ کیا ہو کچھ لوگ اس کو پکڑنا چاہتے تھے یا مارنا چاہتے تھے وہ سیپریٹ تھی ہیں یہ بتائیں کہ ابھی جو ہے وہ آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں اس کیس کے اندر کیا ہوگا آنے والے دنوں میں کیا کوئی نظر آتا ہوا انصاف آپ کو نظر آ رہا ہے کہ انصاف ہوگا یا پھر یہ ملزم پھر سے باہر ہوگا اور کسی اور لڑکی کی کل کو عزت اسی طرح خراب کرے گا نہیں جی انشاءاللہ اس میں پنجاب پلس نے بہت اچھا ورک کیا ہے سیپیو صاحب نے ماشاءاللہ سے بہت اچھا ایکٹیو پلس کو کیا ہے اور سبھی جو ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے جو انویسٹیگیشن چل کر رہے ہیں ابھی ابھی کیس انڈر پروسس انویسٹیگیشن ہے تو مزید اس پہ تو نہیں ہے لیکن انشاءاللہ اس کیس کو ہم ایک مسالی کیس بنائیں گے تاکہ دوبارہ اس معاشرے میں کسی بیٹی کے ساتھ کسی کی بہن کے ساتھ یہ ظلم زیادتی نہ ہو اور کسی طرح سے بھی کسی کے ساتھ بھی دوبارہ انسانیت کی تظلیل نہ کی جائے اور کسی کے ساتھ زیادتی نہ کی جائے جیسے اس کیوز نے کی ہے شیخ دانش نے اس کے باقی جو لوگ شامل تھے وہاں پہ اس بچی کے بچارے کے بال کٹے اس کو آئی بروز اس کے رموو کیے اور پھر اس کو جوتے چٹوائے گئے تو یہ انسانیت کی بہت بڑی تظلیل ہے امیر ہونا آپ کا ایک سیپرٹ جائیں گا اللہ پاک نے پیسے دی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ابابدہ انسانیت چلے گئے ہیں ہمینٹی بہت بڑی چیز ہوتی ہے پیسہ کچھ نہیں ہوتا پیسہ تو یہی سارا رہ جانا ہے آخر اپنے اللہ کو بھی جواب دینا ہے مرنا بھی ہے تو انسان کے اندر تھوڑی سی وہ انسانیت ہونی چاہیے بچ صاحب یہ بتائیں جو ماہم ہے خاتون ان کا اس میں کیا کردار ہے وہ کون ہے وہ آپ کی طرف سے آہ وہ بھی ملزمہ ہیں آہ ان کو نامزد کیا گیا ہے جی وہ بھی ایف ای آر میں نامزد ہے اور اس کا رول یہ ہے کہ بیسیکلی وہ وہ بھی اس میں تشدد کر رہی ہے مار رہی ہے اور اس کے بال کاٹ رہی ہے شیخ دانش بھی اس میں مار رہا ہے اور بال کاٹ رہا ہے اس کے آئی بروزر موو کر رہا ہے تو یہ جو ابھی تک فوائے ہیں کچھ چل رہی ہیں انڈر انویسٹیگیشن ہے کہ اس کا کیا لنک تھا لیکن وہ گھر میں ملازمہ تھی اب بھی باقی چیزیں سیپرٹ ہیں کہ آگے دیکھیں انویسٹیگیشن میں کیا نکلتا ہے کہ اس کا کیا جو ہے وہ اس کے ساتھ ریلیشن ہے وہ اس کی بیوی ہے یا نہیں ہے یہ ساری چیزیں بعد میں دیکھی جائیں گے خدیجہ جو ہیں وہ آپ کی کلائنٹ ہے اور مدیعہ بھی ہیں اس مقدمے کی ان کے بارے میں جو افوائیں ہیں ان کو کلیر کریں قوم کو بتائیں کہ ان کا شیخ دانش سے کوئی تعلق تھا کوئی جنسی تعلقات بھی تھے یا نہیں تھے یہ واضح کریں ذرا کس قسم کے تعلقات تھے ان کی بیٹی کی عمر کی ہے اور وہ اس کی عمر اگر اکیس بائیس سال ہے تو ان کی عمر کم از کم کوئی پنتالیس سے اوپر نظر آتی ہے تو آدھی عمر کی بھی نہیں ہے تو وہ کس طرح کے تعلقات تھے نہیں ایسا کوئی بھی تعلقات نہیں تھے اس کے ساتھ جیسا آپ کہہ رہے ہیں ایسا کوئی تعلق نہیں تھا جسٹ ان کے گھر آنا جانا تھا جیسے عام روٹین میں ہماری بہنیں یا باقی لوگوں کی دوستییں ہوتی ہیں اپنی کلاس میٹس کے ساتھ تو ایسا ہی تھا ان کے ساتھ ریلیشن یہی تھا کہ وہ کلاس میں جونئر تھی اور وہاں سے ان کی دوستی ہوئی اور یہی سسٹم تھا کوئی ایسا ریلیشن نہیں تھا کوئی جنسی خدا نہ خاصتہ ریلیشن نہیں تھا اس کے ساتھ اور پھر اس نے یہ کہ وہ اس لط میں پڑ گیا کہ وہ اس کے ساتھ شادی کرنے پہ چلا گیا کہ میں اس کے ساتھ شادی کر لوں میں جو اس نے گندی نظر رکھ لی جو بھی آپ کہہ لیں وہ ایک سیپرر ٹھینگ ہے جی لاحظ میں یہ بتائیں مجھے کہ جو شیخ دانش ہیں یہاں پر آپ کو بھی وقالت کرتے ہوئے عرصہ دراز گزرا ہوگا ان کا کیا ریکارڈ ہے کیا کس قسم کے یہ انسان ہے ایک تو ساری قوم کو نظر آئی رہا ہے کہ کس قسم کے یہ انسان ہیں لیکن کیا ان کا ریکارڈ کیا ان کا ماضی کیا ہے اسی طرح کی حرکتوں میں شراب کی بوتلیں اسلحہ گنڈا گردی بال کاٹنا تشدد کرنا ویڈیو بنانا یہ گھمنڈ یہ ماضی میں کوئی ریکارڈ یافتہ بھی ہے ماضی میں کوئی ریکارڈ یافتہ ہے یا نہیں ہے میں شیخ دانش پہ تو بات نہیں کروں گا لیکن یہ ہے کہ جو یہ انسیڈنٹ ہوا ہے واقعہ ہوا ہے یہ آپ لوگوں کے سب کے سامنے اس سے آپ سب لوگ اپنی اپینین بنا سکتے ہیں کہ یہ اس کا کیسا رویہ ہوا رہتا ہے یا ماضی میں کچھ ہوا تو یہ آپ لوگوں کی اپنین ضرور ہو سکتی ہے مجھے اس پر بارے میں کوئی علم نہیں ہے بطور خدیجہ کے وکیل ساری قوم اس وقت خدیجہ کے ساتھ جسٹس فار خدیجہ کا اس وقت ایک ٹرینڈ بھی چر رہا ہے تو اس لحاظ سے آپ اس کیس کو فالو کر رہے ہیں خدیجہ کو انصاف آپ آپ نے دلانا ہے جو فرنٹ فٹ پہ ہیں اس وقت وہ آپ ہیں تو آپ قوم کے نام کیا میسی دینا چاہتے ہیں آپ کیا کہنا چاہیں گا یہ میں قوم کو یہی میسی دینا چاہتا ہوں کہ جس بھی بچی کے ساتھ ظلم زیادتی ہو اس کے ساتھ کھڑے ہوں اس کو انصاف لے کے دیں اور الحمدللہ انشاءاللہ ہم بھی اس کیس کو ایک مثالی کیس بنائیں گے تاکہ آئندہ ہمارے جو بچے ہیں اس قوم کے بچے ہیں ان کو سیف پروٹیکشن مل سکیں اور وہ ان کے ساتھ ظلم نہ ہو زیادتی نہ ہو تو میں یہی کہوں گا کہ آپ انصاف کے ساتھ کھڑے ہوں نہ کہ آپ کسی دولت مند آدمی کے ساتھ کھڑے ہوں جس کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہو تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ موجود ہیں لیکن انصاف اس کو ہونا چاہیے اور انشاءاللہ ہمیں اس کو انصاف لے کے دیں گے بہت شکریہ اسی کے ساتھ ناظرین مجھے دیں اجازت اللہ آنے کے بعد